بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں توا فرائی فش جس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے مچھلی کوئی سے بھی آپ لے لیں تقریبا ہم نے یہ دیٹ کلو کے قریب مچھلی لی ہے اور اس کے پیسز کر لیے ہیں پیسز آپ اپنے حساب سے چھوٹے یا بڑے کر سکتے ہیں چونکہ ہم نے اس کو تاوے پر فرائی کرنے تو ہم نے پیسز کے بڑے ہی رکھے تو اس کو مسالہ لگانے کے لئے جن مسالوں کی ہمیں ضرورت ہوگی یہ ہوم بیڈ مسالے ہیں گھر میں بنائے گئے ہیں اس پر کیا کیا چیزیں شامل ہیں دیکھ لیں سب سے پہلے دو چمچ لیسن ایڈر کا پیسٹ ہم نے لی ہے اس میں اس کے بعد سرخ مرچ ہے تقریبا ایک چائے کا چمچ آدھی چائے کی چمچ ہلدی ہے آدھی چائے کی چمچ جو ہے ہمارے پاس کالی مرچ ہے تقریبا ایک چائے کا چمچ ہمارے پاس چارٹ مسالہ ہے آدھی چائے کی چمچ ہمارے پاس شکر ہے اور تقریبا ایک بڑا کھانے میں جو چمچ ہوتا ہے وہ پسہ ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور خوشک دھنیا ہے اور گرم مسالہ ہے ہمارے پاس تقریبا آدھی چائے کی چمچ تو یہ تمام مسالے جو ہیں وہ مکس کر کے ہم مچھلی کو لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیمون کا رس ہے تقریبا تین سے چار کھانے کی چمچ تو آئیے سب سے پہلے ہم مچھلی کو مسالہ لگاتے ہیں چاہے تو آپ اس میں کٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ مسالہ جو اچھے سے ممسورب ہو جائے تقریبا ایک کھانے کے چمچ نمک آپ اس میں یا ہس پہ ضرورت نمک اس میں آپ شامل کر لیں اور سپائسیز کو اگر آپ کم یا زیادہ کرنا چاہیں اپنے حساب سے تو آپ اس کی مقدار کو جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے لیکن چونکہ ہمارے گر میں بچے ہیں تو انہوں نے بھی کھانی ہے تو ہم زیادہ سپائسی نہیں بنا رہے فش کو اور جھٹ پٹ فیش ہے اس کا نام آپ اس کو چاہے تو میرینیشن کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں تقریبا نادہ گھنٹہ کے لیے اگر نہیں بھی رکھنے چاہتے ہیں آپ تو جسٹ آپ اس کو مسالہ لگائیں اور اس کو تبہ پہ فرائے کر دیں تو ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں پندہ منٹ کے لیے تاکہ تھوڑا سا مسالہ اچھے سے اس میں ابزورب ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے پندہ منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پندہ منٹ ہو چکے ہیں مسالہ لگائے ہوئے اب ہم نے ایک تبہ لے لینا ہے تبہ پہ ہم نے آئل جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور سب سے پہلے جو ہے مچھلی کو فرائے کرنے کے لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ نے تھنڈے آئل میں جو ہے وہ مچھلی نہیں ڈالنی ہے کیلکہ اسے جو ہے سارا مسالہ اتر جائے گا آئل کو اچھے سے گرم ہونا چاہیے جب بھی آپ مچھلی کو فرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم مچھلی کو فرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی کو فرائے کرنے کے لیے مچھلی کو فرائے کرنے کے لیے مچھلی کو فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے پلٹنا نہیں ہے کیونکہ اسے آپ کی حم竿 Miguel کو اچھے جاندے کے لیے اسے آپ کو صحب کیا good کہ مچھلی کا سارا اتر جائے گا لوگ کا مچھلی گا پاچھ مٹ کے بعد کواہ رابعوں نے تو کھشلی کے لیے آپ نے مچھلی کا سارا مچھلی کو فرائے کریں اچھے میں نکالیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 موسیقی